میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ چونکہ پتا جی کا اتنا وستار سے ذکر ہو رہا ہے تو پتا جی تو حفظ علی خان صاحب کے شاگرد رہے کوئی قصہ ایسا وہ بتاتے تھے حفظ علی خان صاحب کے بارے میں کیونکہ حفظ علی خان صاحب سے ہم نے سنے ہوں لیکن کوئی قصہ جو آپ لوگ کو بچپن میں موٹیویٹ کرنے کے لیے یا ان کی سادھنا کو سمجھانے کے لیے سنایا جاتا ہو کوئی ایسا قصہ بہت سارے بہت سارا دین بچارے میرے پتا جی بھی لے دے کے اندر سے موسیشین ہی نہیں تھے لیکن ان کو سنگیت پروفیشنل کر کے جو باتیں ہوتی ہیں چوہویس گھنٹے اس کے پیچھے رہو ان سے تھوڑا دور تھے وہ ان کے لیے اپنا دھرم ہے اپنا پڑھانا تو تیچری سے زیادہ ان کو کچھ بھی نہیں کوئی بھی پروفیشنل اگر پوچھا جائے گی سب سے آپ بولیے سب سے اچھا کیا آپ کو لگتا ہے نہیں پڑھانا شکشہ دیاں کرنا خود کے لیے چیزیں سیکھنا لوگوں کو سیکھانا انٹرٹینمنٹ دینا یا کسی لیویل کا انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ میں بھی انٹرٹینمنٹ میں بھی انٹرلیکسول لیویل میں بھی دل کا نہیں سب کو انہوں نے نمبر ٹو نمبر ٹی نمبر فور لیکن شکشہ دینا تیچر وہ ان کو بہت لگے ہوئے تھے جیسے کہاں میں دھرم تھا ان کے لیے اس لئے وہ حافظ علی خان صاحب کے بارے میں خوب باتیں کرتے تھے اور خوب حافظ علی خان صاحب کے بارے اور وہ بھی نہیں ان کے میں دلی آنے کے بعد ہمارے دلی کے رٹک بچارہ وہ چلے گئے جیسے انٹر پرساب سین انہوں نے مجھے وہ میرے پیتا جی ایک ساتھ گوالیر میں بہت سارے گوالیر کے حافظ علی خان صاحب کے ترسہ تمہیں تو اپنے باپ نے نہیں بتایا یہ سن لے یہ سن لے کر کے وہ دو چار کافی کافی مجھے دار کہانیاں بتایا جو میں بتا نہیں سا آپ کچھ جو آپ شیئر کرنا چاہے نہیں وہ الٹے قسم کے کہانیاں ہیں پیتا جی نے آپ کو بتایا لیکن پیتا جی کا یہ بہت تھا کہ مانو گے نہیں حافظ علی خان صاحب تھے گوالیر کے جب گوالیر میں رہتے تھے جب وہ میرے پیتا جی سکھا کلکتہ آتے تھے ہر سال اور کلکتہ آنے کے بعد وہ تین تین چار چار مہینے رہتے تھے اس جوانے کی بات کر رہا ہوں جب ایک آرٹسٹ ایک شہر سے دوسرا شہر جاتا تھا تو اسی شہر میں مسکل تھا چارپہ ٹرین بتلو اور آرام سے چلو وہ جاتے تھی کسی شہر میں تو وہاں کم سکم پدھڑ بھی دن ایک مہینہ رہی تھے یہ نہیں تھا کہ سبہ کے فلایٹ میں گئے وہ شام کے فلایٹ میں باپس آگے اگلے دن اپنا کام شروع کر دیا ایسے بھی ہمارے سب کے ساتھ آسکر ہوتا ہے سیم ڈے باپس میں سوچگے گیا راچی سے دو پر شام کی چار مجھ کا پروگرام تھا اور میں آب ہی گیا تو وہ مہینے مہینے اس درمیان ہی پیتا جی کا اور باتی لوگوں کا تعلیم ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ پیتا جی کہتے تھے دیکھو ایک ہمارا جو چیز ہے جو لوگوں کو سچی میں یہ سننے سے عجیب لگتا ہے کہ ہمارے ایک ٹیکنیک ہے جھلا بولتے ہیں جو بڑا جلدی ایسے ایسے کر کے بجانا پڑتا ہے شور مچتا ہے اور شور میں مطلب اتنا ایکسائیٹمنٹ زیادہ ہوتا ہے اس میں بڑا خوش رہا ہوتا ہے دیکھو کیا سپیڈ اور یہ تبلا بھالا بھی ڈبڑڑا بھالا کر لیتا ہے تو جھالے کا پورشن ڈنڈنگ کا پورشن کلائمیکسنگ کا پورشن پیتا جی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا تھا کہ حافظ علی خان صاحب ایسے بڑے آٹیس تھے اتنا ریاز کر چکے ہیں اتنا ان میں وہ صدیر بھی تھے کہ وہ جب جھالا بجائیں گے بچے سامنے کے روپ میں سور آتے بڑوں کو بھی نیند آ جاتے تھے تو جہاں اتنا مشکل اور فاس اور ایکسائنٹمنٹ کرنے ہو مطلب ان کو ان کو ان کو انہوں نے بھی آفری علی خان صاحب کے باہرے میں باتے چلائیں ہیں سارا جاتے تر ان کی سمجھے گھونوں مطلب کل میں کس کو کہتے ہیں اور دو تھی کس کو ایک جیسے کی راگ ویدیا کہتے ہیں اس جوان میں اس جوان میں نہ ہوتا تھا ریڈیو کا لائیو سب لوگ سامنے بیٹھیں گے وہ بجائیں گے وہ ہی براڈکاس ہو جائے گا لائیو پروگرام بہت زیادہ ہو گیا آج کل سب ریکارڈنگ ہو گیا لائیو کچھ بھی نہیں ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھور جی خان صاحب گانے آئے بھور جی خان صاحب سنگی تک یہ ٹاپ لیول کے تھے لیکن وہ نام اناؤنس نہیں کیا کہ آراغ گائیں گے اور پھر بعد میں انہوں نے چیلنج کیا پوچھا کہ آپ لوگوں تو سارے سمجھدار ہیں یہ دیکھئے کہ آراغ آئیے کسی نے نام نہیں بول پایا چپکے پیچھے پروگرام کے بعد تاکہ کسی کا کوئی بھی سنمان میں ٹھیک نہ ٹیس نہ پہنچے حفظ علی خان صاحب جب بجانے بیٹھیں گے تو مستق علی خان صاحب مستق حسین خان مستق حسین خان صاحب کے ارامپوروالے مستق حسین خان صاحب سامنے بیٹھے میں تے جب شروع ہوا تو اٹھ کے چلے گئے تے کچھ کام کے لئے تو کسی کو بھیجا کہ جا کے مستق حسین خان صاحب کو ازالت مانگ کے لاؤ کہ کیا میں شروع کروں یہ سب قصہ ہے حفظ علی خان صاحب کے جب ہم سنتے ہیں تو حضیب ہی رب سے ہے کہ آپ نے اتنا اور یہ پیچا جی کلکتے میں ایسے دسوں اور بھی ایسے وہ ان کے اب خود کو کو ایکسپیریئنس کیا انہوں نے کہ جہلا بجا رہا ہے تو لوگ سو رہے ہیں اور اچھنا سپیڈ میں اور اچھنا زبردست خود بجانے بے کے کوئی نکل بھی کیا ان کے پیچھے کسی کو بھیجو کہ جاؤ بیس ٹام میں جا کے اس کو بولو وہ پوچھ رہا ہے کیا شروع کریں آپ کی ازازت ہے کیا اس ٹائپ کے وہ جمانہ ہی الیک ان کی بات ہی الیک ہوتی چاہی اور کہتے ہیں کہ بہت زیادہ گانے کا شوق کیوں کیوں کی کہتے ہیں جو چھوڑی لے جتنی نیتھا کتنا زیادہ کیا بولتا ہے کانے کی کلیکشن کتنا معلومیت کی ایک شروع ہو گیا تو سمجھو اگر ڈھومری میں ہی گئے جو بھی نہیں ہے دس ڈس ڈھومری ہی کہاتے تھے جی پیلو میں بائی جی لوگ سامنے بیٹھ کے چک رہجیں گے جو کلکتے میں اتنا بڑا کلکتے میں ٹھومری کا ایک ریت چل رہا تھا اس میں بھی ان کا گھانا سننے کے لیے مطلب 24 گھنٹے گوائیا 24 گھنٹے سنبیتے دیا یہ حافظ علیکہ صاحب سے اور پیتا جی نے بہت لمبے چورے کہتے تھے میرے سب سے بڑا کلکتے میں سب سے سب سے بڑے سائز کا جوتے لے کے گیا ان کے لیے وہ بھی چھوٹا چھوٹا سا چائنا بزار بولتے ہیں کنہ بزار دھوم دھوم کے مجھے لگا کہ اس ساتھ کے لیے جوٹے لیتے ہیں ان کا چمڑے کا کام بہت اچھا ہوتا تھا تو لے کے گئے سب سے بڑا سب سے بڑا سائز لے کے گئے تو وہ ہی چھوٹا پڑا بڑا دل دکھی ہو گیا تھا اور دے کے بنوانا پتا تھا اور میرے پیتا جیس چھے فور دو انچ وہ پہلوان بھی تھے پہلوان مطلب بہت بڑے پہلوان تھے بچپن میں وہ کہتا ہے میں اپنا جوٹا دیکھ کے مجھے لگا چلو ایک سائز بڑا اگر دو سائز بڑا میں بھی نہیں ہوا ایسے وہ پتھان جس کو کہتا ہے نا وہ کٹر پتھان تھے عویز علی کا ساتھ اسی اسی کڑی میں پھر آپ کے استاد یعنی استاد عمجد علی خان صاحب کا بھی ذکر کر لیتے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ قصے سنائی ہیں کیونکہ وہ تو ایک گلوبل سٹار ہیں بھارت کے اور جس طرح سے سہجتہ ان کی جو آپ دیکھ لیجئے جس طرح سے سمان ان کو ملا ہے ایک گروہ کے طور پر ان کو آپ کیسے ہمیشہ آپ اپنے جیون میں رکھتے ہیں نہیں استاد صاحب میں ایک اکیلا ایک ہی سٹوڈنٹ ہوں ان کا جو ان کے گھر میں رہے کسی کا ایک چھت کے اندر وہ بھی کوئی ایک ڈیر سال اس کے بعد مجھے انہوں نے کسی ہوسٹل میں کیونکہ وہ کلکتہ سے مجھے لکھی آئے تھے اور اپنی گھر میں رکھ لیے اس کے بعد ایک سال لگا ان کو مجھے بھارتی اکلا کے اندر میں ہوسٹل تلوانے کے لیے لیکن اس کے پہلے جتنا دن استاد صاحب نے مجھے گھر میں رکھا ان کا کمال مطلب میں تو ان کے ساتھ رہ کے دیکھا کہ رات کو دو بجے میں ریاض کر رہا ہوں اوپر وہ دو فلور کا ایک پورا بیلڈن ہی تھا ان کا فلات نہیں ہاؤس بانگلو تھا پنچھیل میں وہ اوپر کے وہاں سے اپنے بیڈروم سے کہہ رہے ہیں بھائی تیل کا ڈبوا تم نے اپنی بھی نکالا انگلیاں انگلیاں اٹک رہی ہے اب وہ میں نے کہا بھاپڑے میں نیچے کونی کا منزل میں دروازہ بند کر کے ریاض کر رہا ہوں میرا انگلی کا چلن تھوڑا غصیب سے ان کو پتا چل گیا ہے کہ یہ ناکن میں تیل نہیں لگا ایسے ان کا ساز کے ساز کے بارے میں آپ حیران ہو جائیں گے مطلب کہیں سے وہ آئے گھم گھام کے شور شراب آکے اندر سے گاڑی چلا کے اور آکے اور میرا میوزی کروپ میں گئے تو میرا سن رہے کچھ نہیں ایسی ریا سن رہے کچھ صاف کہہ رہے تمہارا سکیل تھوڑا بی سے نیچے لگ رہے بی کہا آپ تو باہر شور سے آ رہے ہو کھائی کس پر بی ای بی سی نہیں دیکھو 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 بی سے نیچے جلا گیا کیا چک کیا تو ہاں ملا اس لیگل کا ان کا سور بولو ساز بولو میدانہ بولو ناکن بولو کچھ نہیں کرتے تھے ابھی بھی ویسی ہے ویسی ہے بلکل تو آپ کے تو دوسرے گروہ جو ہے وہ بھی مطلب بلکل کہہ لیجے کہ مست سنگیت میں چوبیسوں گھنٹے جو آپ کہہ رہے ہیں ڈوبے رہنے والے منلکار جن منصور جی وہ کیسا انبھاؤ رہا اور یہ ضرورت کیوں پڑی آپ کو ایسا کیوں لگا کہ ان سے بھی سیکھنا چاہیے نہیں وہ یہ پہلے سے ڈسٹین خیر دو قسم سے ایک تو ہے اپنے آپ راستہ بنتا ہے آپ کو خود ہی پتا نہیں ہے اور آپ کا زندگی ختم ہو گیا کہیں کچھ چلتے گئے دوسرا ہوتا ہے ہاں جی پلان کر کے باپنا پلان کرواتے ہیں اور اسی میں ڈالتے ہیں وہ ڈھاچہ بن جاتی ہے اسی میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو میرا والا پہلے والا بات تھی یہ امجد علیکہ صاحب نہیں استاد جی نہیں ایک پروگرام دلی میں کرائے تھے وہ اس میں وہ خود بجائیں گے اور پندیت ملی کری منصور دائیں گے وہ بھی کسی کے ریکویسٹ پر کوئی ڈینڈمارک کے وہ تھے ایمبیسر بووین کہہ جی مستر بووین بووین کا کینسر ہو گیا تھا مرنے والے مرنے کے پہلے ہونا کہا میرا ایک شوق ہے ایک ہی راق درواری کاندا میں تم سے بھی سنوں گا اور مللی کارجن منصور کر کے ایک آٹیس نے پتہ نہیں تم جانا ان کو بہت کام سے ان سے ان سے کہا گیا میرا دیکھنے کا دوست ہے کہ کیا بات کرتا ہوں کس میں جانتا ہوں کر کے منصور تو منصور جب دلی آئے تو ان کو ان کا دیکھ بھال گاندھی پیس فاؤنڈیشن میں کرنا بڑنا سب مجھے دیا گیا تھا تم فلانا ٹرین میں آرہے ہیں یہاں کمجھا نا ماسے یہاں لگے نا شام کو لے آنا میرے پاس تو وہ موقع بلا تھا مجھے منصور جب کہ 20 بھائیس سال کا بچہ تھا میں یہ میں 79 میں 56 بھائیس سال کا بچہ ہوں ہاں 22 بھائیس سال کا بچہ تو بڑا دل میں بہت سارے سکھو سب کچھ جیسے ہوتے ہیں بچوں کا امم بھڑا ہوا ہے مجھے سب کچھ آتا ہے مجھے ہر ٹائم میوزک کے لئے بات کرنا ہے تو منصور جی کو میں ریلویس ترشن میں لینے گیا کہا مجھے پڑ جی کچھ سوال ہے آپ سے کروں مجھے پڑ جیسے میں رہے گارا اپڑا گھڑ جیسے وہیں کھریکھو میں چھوٹا لونڈا کہا تیتر کو بولنا ہے ان کو وہ پدو بھی موشن تھے ان کو کیا ہے چپ ایسے بول کے کہاں ہے تیرا ہمجھت کا کہاں ہے میرا گاڑی شام کو پہاں چپ تو یہ دیشکار اور بھپالی اور سارے ویسی الٹا سکتا سمال ایک سگنڈ کے لیے اور یہ بات ان کو زندگی کے آخیر کے دن تک بھی ویسی ہوئی ایک وہ آپ سے بات کرنگے نا یہ مجھے سب سے زیادہ ان کے لیے کامال چیز اگر کوئی پوچھے کہ میں مانسوط جلہ سب سے بڑا کفال کی چووویز گھنٹا گاتے تھے ناولیج سارا تھا رویشنکر کو میں نے کھوڈ دیکھا پندیت رویشنکر کو سمجھا رہے ہیں پندیتی کھڑ توڑی اور کیا نہیں اس کے بات کیا ہے گاما گاما ایسے ہاں 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 مطلب پانچھے دوے وہ بھی بولنا ہوں وہ تو تھوڑوں ناولیج کے لیکن اس سے بھی جو مجھے لگا پندیت ملککار کے پانسورکار وہ کیا ہے کہ وہ جن سے بات کرتے تھے ان کو وہ الیوریٹ کر لیتے تھے اپنے لیگل میں یہ ایک کمال کے اوٹ کے پاور مطلب اس تائم کے لیے آپ اور وہ ایک ہی پلین میں ہیں اچھا میرے پاس آوڈیو کیسٹس ہیں میں کچھ سوال کر رہا ہوں اچھا پندی جی بھیم پلاس میں شود نشایت کی کھن تو لگتا ہے نا پھر دیکھ رہا ہوں پندی جی چکچا بیٹھ لے امریک ہے آوڈیو ابھی بھی ہے کیسٹ ریکارڈر میں کیسٹ ریکارڈر گھومے جا رہا ہے وہ بہت دیر کے بعد کہہ رہے ہیں ڈیفکلٹ کوئیسٹن ہے ڈیفکلٹ کوئیسٹن اچھا میں بھی ایک دیڑ میٹ کے بعد کر رہا ہاں کیا سمجھتا ہے تو لیکن اس ٹائم میں وہ نشا ایسے چڑھاتے تھے آپ کے اندر کی آپ کو بھی لگ جاتے کہ ہاں جی یہ باقی لوگوں کا زیادہ تر میں دیکھا کی میں ستیہ ساہی بیٹھے ساتھ بھی بات کر چکا ہوں اور بہت بہت چکے بھی اون کے سامنے کھل کو بڑا چھوٹا لگتا ہے منصور کے سامنے یہ نہیں لگے کبھی آپ کو ملکار جنج کے سامنے آپ کھلے سوال کریں گے اور وہ آپ کو ایسے ایلیویٹ کر لیں گے کہ برابری کی بات چلتے کی کچھ نہیں برابری کیا برابری اور برنے کی ان کا ڈیتھ کے پہلے ایٹی ٹو نائنٹی ٹو میں ان کا ڈیتھ ہوا میں نائنٹی ون کی بات کر رہا ہوں وہ دلی آتے تو میرے ساتھ رہتے تھے لاز کے بارت سے رہا ساتھ اور دھاروار میں پچاس ہوتا سے گیا ہوں نہیں تو چالیس پچاس دے بہت سے گیا تو وہ رات کو ڈائی بجے مجھے اٹھا رہے ہیں ہاں بیشو جی پڑا جی بولی ہے دو ڈائی بجے پوچھ رہا ہے کہ تمہیں سندر کلی راگ آتا ہے تو منہ نے کہا نہیں شروع کریئے پچاسی پلس وہ آیا ہوگا دماغ میں تو ایسے کانا چاہتے ہیں یہاں بیٹھیں گے گنزی کروں میں بیٹھیں گے سندر کلی راگ تو منہ نے کہا شروع کریئے تو کہتے ہیں مجھے نہیں آتا ہے بھئی تو دائی بجے پچھڑا کیا یہ کہاں پس گیا بھئی تو میں نے کہا اچھا جی پس ہو جائیے تو میں کرتے ہیں چاہے بھئی دیکھتے ہیں اب چاہے تو چاہے پی لیتے ہیں چلیے ارے نہیں تمہیں آتا کیوں نہیں بتایا تمہیں کہ نہیں مجھے بھی نہیں آتا تو میں سوچا اگر تمہیں آتا ہے تو میں سکھ لوں گا ابھی سوے سوے دیماغ میں آیا نام چاہرہ اور بول دیا رام کلی چمپا کلی ایسے کرتے ہیں کھوڑ کلی تو ایسے سندر کلی بھی ہے تو مجھے بڑا خوش سے آیا دیکھو ڈھنڈ کے محصم ہے کہ ہای بجنا ہے تیرے وہ خود نہیں معلوم تو مجھے کہاں سے معلوم ہوگا یہ تمہیں کیوں سوچا مجھے آئے گا ایسے کیسے لگا ہم تو آپ اسے سکھتے ہیں آج کل کے بچے ہو کہاں گھومتے رہتے ہو کہاں سنتے ہو کہاں بیٹھ جاتے ہو وہ کیا پڑھتے ہو فرہیم گانا بجا نہیں کرتے ہو سارا دین پروسکی وہاں گیا تو وہ رامکلی کی بات کرنے گیا مالکوس کی بات کرنے گیا دنیا اور کچھ نہیں تھا ایسے گھومتے رہتے ہو وہ پڑھتے رہتے ہو ملتے رہتے ہو سنتے رہتے ہو وہ سکتا ہے مجھے سکھنے میں کیا فرق پڑھتا ہے میں تو اپنے جگہ میں میں ہی رہوں گا تم بھی اپنے جگہ اوپر سے مجھے سندر کے لیے یاد آئے گا کیونکہ یہ اللہ دیاکھا صاحب گھاتے تھے یہ بڑا پا میں مرکو نکل گیا دماغ سے میں نے کہا بھاپا اس سے بڑا تعلیم تو تم نے دیا رہی جی شکریہ اس سے بڑا تعلیم تو آپ نے آج تک کسی چیز میں یہ نہ زندگی بار ہاں بڑے بڑے گرووں سے جڑے ہونے کے جو مطلب سنگیت کی قابلیت ہنر کے علاوہ جو فائدے ہوتے وہ سارے فائدے آپ کو ملے بڑے جی آپ نے سمیں نکالا ہمارے لیے باتچیت کی اور اتنی سہجتہ سے باتچیت ہوئی کی سمیں ہی آپ پتہ ہی نہیں چلا ہم لوگ کب آدھے گھنٹے جائیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی تو سیکھیں گے موسیقی 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 موسیقی